شملہ کی وادیوں میں پیرا گلائیڈنگ کا مزہ اور شملہ کا جنگا علاقہ یہاں لگاتار دوسرے سال جو پیرا گلائیڈنگ فیسٹیول ہے اس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے شملہ فلائنگ فیسٹیول اور اس سے پہلے سال دوہزار تیس میں بھی اسی طریقے کے ایک آئیوجن کیا گیا تھا اور سال دوہزار چوبیس میں یہ دوسری بار آئیوجن یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں جو آپ کو گلائیڈرز ہیں پیرا گلائیڈرز وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیک آف سائٹ سے لینڈنگ سائٹ کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں اور یہاں جو آپ بلکل سامنے یہ ایک سرکل دیکھ رہے ہیں اس کے نزدیک ہٹ کرنا ہوتا ہے اور جو بلکل آپ کو سامنے ایک بلیک چن نظر آ رہا ہے بلیک سائی نظر آ رہا ہے اسے بولز آئے کہا جاتا ہے اور جو جتنا نزدیک بولز آئے کے ہوگا اس کا کمپیٹیشن میں اتنا بہترین پردرش ہوگا اور ایکیوریسی کمپیٹیشن ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ایکیوریٹ ہوگا وہ یہاں پر جیت حاصل کرے گا آرمی کے جوان بھی یہاں پر اس پورے فیسٹیول میں حصہ لینے کے لئے آئے ہیں اور دیش کے ساتھ ویدیش کے بھی جو پیرگلائیڈرز ہیں وہ یہاں پر حصہ لے رہے ہیں شملا میں یہ کومن نہیں ہے اس طرح سے پیرگلائیڈنگ اور شملا فیسٹیول کے ذریعے یہاں پر جو ایڈونچر ٹوریزم ہے اس کو بھی بڑھاوا دینے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہے اور اگلے تین سے چار دن تاکہ شملا فیسٹیول یہاں پر جلنے والا ہے اور الگ الگ دیش کے اور دیش کے الگ الگ حصوں کے جو پیرگلائیڈرز ہیں وہ اس میں حصہ لینے والے ہیں آپ دیکھیں اب یہ ایک پیرگلائیڈر یہاں پر آیا ہے اور کوشش یہ ہوگی کہ بولز آئے کے سب سے زیادہ نزدیک یہاں پر یہ ہٹ کریں اور تاکہ یہ اس کومپورٹیشن میں بہترین پردرشن کر سکے لیکن یہ تھوڑا جو سرکل ہے اس سے کچھ دور ہیں اور سمبفتہ مہیلا پیرگلائیڈر یہاں پر ہیں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ اور بھی یہاں پر جو پیرگلائیڈرز ہیں وہ اسی طریقے سے کومپورٹیشن میں آ رہے ہیں اور یہ جو تمام یہاں پر ججز کے ٹیم ہیں وہ یہاں پر اس کو پورا نوٹ کرتی ہے کہ کون کس کے کتنا نزدیک یہاں پر آیا ہے تو ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے شملا میں شملا فلائنگ فیسٹیول کا ایوجن ہو رہا ہے اور شملا فلائنگ فیسٹیول میں یہ کوشش ہے کہ جو شملا گھومنے کے لئے بھی پر اٹک آتے ہیں وہ پیرگلائیڈنگ کا بھی لطف لے سکیں اور شملا شہر سے قریب 18 سے 20 کلومیٹر کی دوری پر یہ پیرگلائیڈنگ سائٹ ہے اور شملا کے بعد اب نروانہ اور پھر بیڑ بلنگ میں بھی اسی طریقے کا آپ کو جو پیرگلائیڈنگ کمپورٹیشن ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ دیکھئے یہ بہت زیادہ کلوز انہوں نے ہٹ کیا ہے اور یہ ایک بہتر پردرشن ہے اسی طرح سے جو الگ الگ حصوں سے جو پیرگلائیڈر آئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو کمپورٹیشن میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ پیرگلائیڈر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک مہیلا پیرگلائیڈر ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ وہ یہاں سے اس پر کمپورٹیشن میں حصہ لینے آئے ہیں میڈم کیا نام ہے آپ کا شریا 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 کیسا ایکسپیرینس ہے یہاں پر فلائی کرنا شرملا کی پہاڑوں میں پہلا فلائی ہے تو درد تو لگتا ہے پر یہاں کے پہاڑوں میں بہت محصہ لگتا ہے وہ کیا لگ رہا ہے آپ شاید ایک ماتر مہیلا پورا پیرگلائیڈر ہیں جو اس میں حصہ لے رہی ہیں آپ اکیلی مہیلا ہیں جو حصہ لے رہی ہیں کیا جی پر ہاں کمپورٹیشن آجا جائے گا آپ کہاں کی رہنے والی ہیں مولروک سے میں ویس مگول کی رہنے والی ہے تو کیسا لگتا ہے پہاڑوں میں پیرا گلائیڈنگ کرنا اور شملہ کیوں کی ایک کومن سائٹ نہیں ہے پیرا گلائیڈنگ کے لیے تو یہاں پر فلائی کرنے کا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کے لیے یہاں کی پیرو کی وجہ سے دردو لگتا ہے پر یہاں کا جائب بہت اچھا ہے شکریہ شریا باند کرنے کے لیے تو یہ شریا ہیں اور ایک مہتر مہیلہ پیرا گلائیڈر ہیں جو اس کمپورٹیشن میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور جس طرح سے میں نے شروعات میں بھی ذکر کیا تھا کہ جو آرمی کے جوان ہیں وہ بھی اس میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں پانچ جوان آرمی کے ہیں نیپال جو ہمارا پڑوسی دیش ہے اس کے پیرا گلائیڈر یہاں پر حصہ لینے کے لیے آئے ہیں اور اگر بیتے سال کی کمپورٹیشن کی بات کریں تو جو نیپال کے رہنے والے امن تھا پائیں انہوں نے ہی یہ کمپورٹیشن یہاں پر بیتے سال بھی جیتا تھا کچھ اور بھی پیرا گلائیڈر ہیں یہاں پر ان سے بھی ہم بات کریں گے اور صرف پیرا گلائیڈنگ فیسٹیوال ہی نہیں بلکہ یہاں پر جو ہمارچل پردیش کی سنسکرتی ہے ہمارچل پردیش کے جو تمام خان پان کی چیزیں ہیں انہیں یہاں پر پردرشت کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو بھاری راجیوں سے آنے والے پرائٹک ہیں ان کو بھی یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے ہمارچل پردیش کی سنسکرتی کے بارے میں کیا نام ہے سر؟ میرے نام موہیت کیسا ایکسپیرینس ہے موہیت یہاں پر فلائی کرنے کا؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت اچھا سائٹ ہے بڑی ہے سب اچھا ادھر شملا پیرا گلائیڈنگ کے لیے کامن سائٹ نہیں ہے یہاں پر کم پیرا گلائیڈنگ ہوتی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہاں پر بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہے ٹوریس تو آئے گئی آئے گا ابھی تھوڑی ایڈبرٹائزمنٹ ہو رہی ہے زیادہ ہوگی اس سے بڑیا ہوگا تو اور آگے آگے جائے کے بڑی ہو جائے گا ٹوریس کے لیے اچھا سائٹ ہے سیپ سائز ہے پیرا گلائیڈنگ کے لیے روزگار سے بھی جڑا ہوا ہے لوگ روزگار کے لیے بھی دیکھتے ہیں لیکن پیرا گلائیڈنگ کو ایک سپورٹس کے طور پر بھی کیا جو یوبہ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کیا لگتا آپ کو؟ یوبہ بھی سیکھ سکتے ہیں بڑی آگے کے لیے بڑی آئے ہمارکو بھی آر سالوں پر فلائنگ کرتے ہوئے تو لوکل بندے بھی سیکھ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں تو کافی اچھی سائٹ ہے یہ سیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگ بھی اس میں حصہ لیں گے اور یہاں پر بطور اتھیتی شرکت کریں گے شملا فلائنگ فیسٹیول کوشش یہ ہے کہ شملا میں پیرا گلائیڈنگ کو بڑھاوا دیا جائے شملا کی پہچان بھی پیرا گلائیڈنگ کے لیے ہو کیونکہ ابھی جو کانگڑا کا حصہ ہے جو ہمارچر پردیش کا کانگڑا ہے وہاں پر چاہے بیڑ بلنگ کی بات کریں چاہے نروانہ سائٹ کی بات کریں یہاں پر پیرا گلائیڈنگ بہت زیادہ پاپیلر ہے لیکن شملا میں ابھی پیرا گلائیڈنگ پاپیلر نہیں ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ شملا گھومنے کے لئے آنے والا پریٹک یہاں پر ایڈوینچر ٹوریزم کو بھی اپنائے اور جنگا میں اسی کے لئے کہ سائٹ یہاں پر تیار کی جا رہی ہے ABP گنگا خبر آپ کی